اسلام علیکم کچھ ایسے فینامناس ہیں جنیٹکس میں جو منڈل کے ورک کو فالو نہیں کرتے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے جو پہلا کہسے یہ تو وہی ہے جو منڈل کے ورک کو فالو کرتا ہے لیکن ہم صرف اس کو اس لیے ریفیٹ کرتے ہیں کہ بک میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے اور اس سے ایک ریفیٹیشن بھی ہو جائے گی کہ کس طرح کے جو جنیٹکس فینامناتے اس میں منڈل سکیلا فالو ہو رہے تھے مثلا ہمیں پتا ہے کہ جب یلو ہمارے پاس فی کو اور گرین فی کو ایک دوسرے کے ساتھ کراس کیا گیا تو اس سے جو ہمارے پاس اف ون جنیریشن آئی تھی اور ساری کیا تھی وہ ہمارے پاس یلو تھی اب اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک علیل اس میں ہمارے پاس سپورٹ کر رہا ہے یلو کلر کو اور دوسرا علیل سپورٹ کر رہا ہے گرین کو لیکن چونکہ یلو والا علیل ڈومیننسی شو کر رہا ہے گرین پہ تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو اف ون جنیریشن تھے وہ سارے سیڈز ہمارے پاس آ گئے تھے یلو ہی جب یلو کو سل فرٹلائز کیا گیا تھا جیسے آپ لوگ کو یاد ہے کہ یہ کراس پولینیشن ہوئی تھی تو جب پھر سل فرٹلائزیشن ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہمارے پاس دو تراغیہ گیمیڈ بنے ایک اس کے لئے اور ایک یہ والا اس کو جب کراس کیا گیا مثلا یہ میل ہے اور یہ ہمارے پاس فی میل ہے جب یہ کراس ہوا یعنی ایک ہی پلان کے اندر جب سل فرٹلائزیشن ہو گئی تو اس سل فرٹلائزیشن کی وجہ سے جو اف ون جنیریشن ہوا تو اس سارے ہمارے پاس ڈیپرنٹ ریزلٹ دے رہے تھے یعنی کس طرح سے ڈیپرنٹ ریزلٹ دے رہے تھے پہلے ہمیں سارے یلو ملے تھے اب ہمارے پاس تری ون ریشو آیا تھا اگر آپ یلو کو یاد ہو ادھر بھی دیکھیں یہ تین ہمارے پاس یلو آئیں اور یہ ہمارے پاس آگیا تھا گرین اور ہمیں بتا ہے کہ ہمارے پاس جو یلو کے پینو ٹائپ تھے وہ اس طرح سے تھے یعنی پینو ٹیپکلی تری یلو تھے ہمارے پاس اور جی نو ٹیپکلی اگر ہم دیکھیں تو او ون اور ٹو کا ریشو تھا ون ٹو کا ریشو اس لحاظ سے کہ اگر ہم دیکھیں یہ والا تو یہ ہمارے پاس بلکل ہوموزائگس یلو ہے اور یہ دونوں ہیٹروزائگس یلو ہے تو اسی چیز کو ادھر دکھایا گیا ہے اگر ہم گرین کی بات کریں تو گرین تب ہی آ سکتا ہے جب ہمارے پاس دونوں علیل گرین کو سپورٹ کریں اس لیے کہ یلو ڈومیننٹ ہے جب یلو ڈومیننٹ ہے تو پھر اگر ایک بھی ہمارے پاس یلو کو سپورٹ کرے گا تو اس کیز میں ہمارے پاس یلو ہی آئے گا جیسے اوپر دکھایا گیا ہے تو ادھر دیکھیں یہ گرین آیا تھا اور یہ ہمارے پاس تری ون ریشو بن گیا تھا یہاں پہ تو وہی بات ہوئی جو منڈل نے کہا تھا کہ ڈومیننٹس کی علاہ ہے یعنی ایک کریکٹر ڈومینیٹ کرتا ہے دوسرا ریسیسیف رہتا ہے جو ریسیسیف رہتا ہے وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتا ہے کون میں اب ہم جاتے ہیں ان فینامینہ پہ جہاں پہ منڈل کی علاق فالو نہیں ہوتی اچھا اب ہم ان فینامینہ کو ڈسکس کریں گے جو منڈل کے علاق فالو نہیں کرتے دیکھئے گا یہاں پہ ترمز ہے ان کمپلیٹ ڈومیننٹس ترمز سے واضح ہے کہ ڈومیننسی کمپلیٹ نہیں ہوگی مثلا اگر ہم پور اوکلاک فلاور کے پلانٹ کو دیکھیں تو ادھر ہمارے پاس اس کا یہ بوٹینیکل نام ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس اس کو یہ نام بھی دیا جاتا ہے کہ دی میرویل آف فیرو اور بوٹینیکل نام ہے میریبیلیس جلیفہ تو اگر ہم اس کے ایک پلانٹ لیں جس کا فلاور بلکل ریڈ ہے اور یہ کیا ہے فیور ریڈ ہے اس کو اگر ہم کراس کریں وائٹ کے ساتھ جو فیور وائٹ ہے یعنی سمال آر اور سمال آرے اور اس کے پھر گیمیٹ بن رہے ہیں یہ والے ٹھیک ہے اور ادھر بھی ہمارے پاس یہ آرہے اور گیمیٹ یہ بنیں گے اچھا اب یہ گیمیٹ بنے اور یہ اس طرف سے کراس ہو رہے اور یہ اس طرف سے مطلاح یہ میل پلانٹ ہے اور یہ پی میل پلانٹ ہے اب یہ جب کراس ہوگا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں سارے ایڈروزائیگس آئیں گے یعنی آر آر کراس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے سارے کیا جائیں گے ایڈروزائیگس تو ایڈروزائیگس اس کیس میں رٹ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوا درمیان کا آیا یعنی وائٹ اور رٹ کے درمیان کا کلر آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ترمینالوجی اس کے لیے یوز ہوئی ہوتی انکمپلیٹ ڈومیننس یعنی یہ ڈومیننسی کمپلیٹ نہیں ہے یہاں پہ انکمپلیٹ ڈومیننس ہے اور اس انکمپلیٹ ڈومیننس کی وجہ سے یہ کریکٹر بھی خود کو کچھ حد تک شو کر رہا ہے اور یہ کریکٹر بھی خود کو شو کر رہا ہے لیکن یہ دونوں کریکٹر شو ہو کے کیا بنا رہے ہیں انٹرمیڈیئیٹ بنا رہے ہیں یہ طرم آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اس لیے کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا آگے جا کے کہ ہمارے پاس یہاں پہ پھر کو دو ڈومیننس میں کیا ڈیپرنس ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ان دونوں کا انٹرمیڈیئیٹ بن گیا اور انٹرمیڈیئیٹ جب بنا تو انکمپلیٹ ڈومیننسی ہوئی یعنی ایک بھی کچھ حد تک خود کو شو کر گیا دوسرا بھی اور پھر اس کی وجہ سے جو فینو ٹائپ آیا وہ دونوں کے درمیان کا آگیا اب اگر اسی کو ہم قراز کریں گے تو پھر جا کے ہمارے پاس 3-1 ریشو آئے گا یعنی سوری 3-1 ریشو نہیں آئے گا بلکہ ہمارے پاس جو ریشو آئے گا 1-2-1 والا یعنی ایک ہمارے پاس آئے جگہ آئے گا فیور ریٹ دو ہمارے پاس آ جائیں گے یہ والے اور ایک ہمارے پاس آ جائے گا وائٹ والا یہ والا یہ دیکھئے کیسے ہوگا مثلاً ادھر اب میں بتا دیتا ہوں یہ ر ر کراس ہوا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ جو بنا ہے یہ تو آر آ رہے نا تو ادھر دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس یہ ادھر سے یہ والا آیا پھر یہ ہمارے پاس اور یہ یہ کراس ہوئے تو یہ ادھر کی یہ دیکھئے یہ فیور ریٹ یہ ہمارے پاس دو انٹرمیڈیئٹ یعنی فنگ کلر کے اور یہ ہمارے پاس آ گیا وائٹ کلر کا اب ہم دیکھتے ہیں کوڈومیننس کو کوڈومیننس دیکھئے ٹرم سے واضح ہیں دونوں ڈومیننٹ ہے یعنی دونوں ڈومیننٹ ہے دونوں ایک ٹائم پہ ہی اپنا ڈومیننسی شو کر رہے ہیں مثلا اگر ہم یہ بہلے ہمارے پاس اس کو اگر ہم اس گائے کے ساتھ کراس کرے تو یہ دیکھئے کلر میں سیدھا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے تو جب یہ دونوں کراس ہوں گے تو ہمارے پاس انٹرمیڈیئٹ یہ والے بنیں گے یعنی یہ قسم سے وائٹ کر لے آپ اور یہ ریڈ کر لیں تو یہ ہمارے پاس دونوں کے درمیان یعنی اس میں برونیش ڈاٹ نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلر بھی شو ہوا اور یہ کلر بھی شو ہوا تو یہ ڈومیننسی ہے کو ڈومیننٹ ہے یہ دونوں کلر ایک ہی ٹائم پہ اگزیٹ کرتے ہیں یعنی ان دونوں کا درمیان کا کوئی کلر نہیں بنا بلکہ دونوں کلر ایک ہی ٹائم پہ شو ہوا رہے ہیں جیسے نظر بھی آ رہے ہیں آپ لوگ کو تو یہ کیا ہے یہ کو ڈومیننسی ہے اس کا ایک اور مثال ہمارے پاس ہے ہیومن کے کیس میں ہیومن کا بلڈ مثلا اگر ہم دیکھیں تو کو ڈومیننسی ادھر کس طرح سے آ رہی ہے وہ آتی ہے ہمارے پاس بلڈ گروپ اے بی میں یعنی یہ دیکھیں ایک علیل ہمارے پاس ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں بلڈ گروپ اے کو دوسرا علیل ہمارے پاس ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں بلڈ گروپ بی کو اگر علیل کی ٹرمینالوجی سمجھ نہیں آ رہے ہی کسی کو تو اس پہ میرا الگ سے ویڈیو ہے اس کو لاجمی دیکھئے گا اب یہ دیکھئے گا وہ ہمارے پاس کیا ہے ریسیسیف ہے اب اس کیس میں ہوگا یہ کہ اگر دونوں علیل جو ہے وہ ایک قسم سے سپورٹ سوری اگر دونوں علیل ایک قسم سے سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس اے کو تو پھر تو فیور ایک بلڈ گروپ آ جائے گا لیکن اگر ایک سپورٹ کر رہا ہے اے کو اور دوسرا بی کو تو یہ ہمارے پاس بلڈ گروپ آتا ہے اے بی اور یہ اے بی بلڈ گروپ کوئی انٹرمیڈیئیٹ نہیں ہے میں پھر بتاتا ہوں یہ کیوں انٹرمیڈیئیٹ نہیں ہے یہ آگے جب ہم ڈسکس کریں گے ملٹیپل علیل کو تو ادھر آپ لوگ کو کلیر پتا چلے گا لیکن اے بی کو بلڈ کون دیتا ہے صرف اے بی کیا اس طرح سے ہیں نہیں ہے نا اس طرح سے یعنی اے بی کو صرف اے بی بلڈ گروپ نہیں دیتا اے بی پازیٹیو کو بلڈ گروپ اے بی دے رہا ہے بی بی دے رہا ہے تو اگر یہ دونوں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی انٹرمیڈیئرڈ نہیں بنا اگر یہ انٹرمیڈیئرڈ بنا ہوتا تو پھر اے بی صرف اے بی سے بلڈ لے رہا ہوتا یعنی یہ پھر وہی کنڈیشن ہوتی کہ ریڈ اور وائٹ کراس ہوا تو پھنگ بنا لیکن جب دونوں اس کو یہ بھی بلڈ دے سکتا ہے اور یہ بھی دے سکتا ہے اور یہ لے بھی رہا ہے دونوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپلیٹ طریقے سے خود کو شو کر رہا ہے اور موجود ہے باڑی کے اندر اور بی بھی کمپلیٹ طور پر خود کو شو کر رہا ہے اور موجود ہے تو کوڈومیننس کا کیا مراد ہے دونوں کا مشترکہ ڈومیننسی ہو رہی ہے اب ادھر کیا بات چیز ہو رہی ہے ادھر یہ ہو رہا ہے کہ اگر بلڈ ٹائپ اے ہیں اور اس کو بلڈ ٹائپ بی کے ساتھ کراج کیا جائے تو ہمارے پاس مثلاً اس کا جو بی کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایک او کو تو آپ اس کے گمیٹ کس طرح سے بنیں گے یہ گمیٹ بن جائیں گے اس کے آئی بھی اور آئی او کے لیے ہم صرف آئی لکھتے ہیں ادھر کیا بنے گا آئی ہے اور او اچھا اب ہم اس میل اور فی میل کا کراس کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس کس طرح سے کریں گے یہ دیکھئے گا یہ ہمارے پاس ادھر جو گمیٹ آئے ہیں یہ میل کا ہمارے پاس آ جائے گا آئی ہے اور ادھر آ جائے گا آئی ادھر دیکھئے گا ادھر فی میل کا ہمارے پاس آ جائے گا آئی بھی اور آئی اب یہ دیکھئے یہ آ جائے گا آئی اے آئی بھی یہ ہمارے پاس آ جائے گا آئی بھی انٹ آئے یہ آ جائے گا آئی اے انٹ آئے اور یہ آ جائے گا آئے انٹ آئے اب ادھر دیکھئے گا تو ادھر یہ چیز بالکل کلیر طریقے سے ہمیں شو ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ والا ریزلٹ آ گیا یعنی ایک میں ہمارے پاس آ جائے گا بلڈ ٹائپ اے بی یہ دیکھیں یہ اے بی شو ہو رہا ہے دوسرے میں ہمارے پاس آ جائے گا بلڈ گروپ بی یہ دیکھئے گا یہ یہ شو ہو رہا ہے ادھر ہمارے پاس آ جائے گا بلڈ گروپ او یہ دیکھئے یہ بلڈ گروپ او شو ہو رہا ہے اور ادھر ہمارے پاس آ جائے گا بلڈ گروپ اے تو یہ یہ والا شور ہے تو اس طرح سے جب ہم کراس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو بلڈ گروپ اے بھی ہے تو یہ کو ڈومیننسی کی مثال ہے یہ میں نے سمجھا دیا کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ انٹرمیڈیئر کیوں ہم نہیں کیوں ہم اس کو نہیں کہے سکتے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اے سے بھی الگ سے بلڈ لے رہا ہے بی سے بھی لے رہا ہے اے بی سے بھی لے رہا ہے تو اگر یہ ہمارے پاس اور اسے بھی یہ لیتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے تو اگر یہ ہمارے پاس کوئی انٹرمیڈیئر کیس ہوتا تو یہ صرف اے بی سے بلڈ لے رہا ہوتا اور کوئی اور اس کو بلڈ پھر نہیں دے سکتا اچھا یہ دیکھیں یہ بھی کوئی ڈومیننسی کی مثال ہے یعنی ریڈ اور وائٹ کو اگر کراس کرے باس پلان کے اندر تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آ جاتے ہیں وہ اس میں وائٹ بھی شو ہوتا ہے اور ریڈ بھی شو ہوتا ہے